اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور ساتھ ساتھ میں بڑوں کا بھی استقبال حمالی پروگرام پروگرام آپ سب بچوں کے ساتھ میں ہوں زیب پٹیل اور یہ ہے اور ہم سب یہاں پر کلز اف اسلام میں کچھ باتیں اسلام کی دیکھنے والے ہیں اور آج کے دن جو بھی صحیح جواب دے گا اس کو کیا ملنے والا ہے کچھ میں نہیں ملنے والا ہے کچھ دکھ رہا ہے جو بھی صحیح جواب دے گا ابھی اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے ہم ایک بہت اہم عبادت کے بارے میں چند باتیں دیکھیں گے اور کونسی عبادت کے بارے ہم دیکھنے والے ہیں آج نماز 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 صرف نماز آج صرف نماز اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ انکبوت میں سورہ 29 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ برے کاموں سے منکر سے نماز کیا کرتی ہے نماز کیا چیز سے روکتی ہے برے کاموں سے بے آئی گندی کاموں سے روکتی ہے نماز نماز کیا کرتی ہے اچھا برے کاموں سے روکنا اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی کیونکہ برے کاموں سے بچیں گے تو کیا ہوگا قیامت کے دن ترازوں میں برے کام گناہ نہیں آئیں گے نماز کیا ہے نیکی ہے ترازوں میں گدید ہے تو نماز کیا کرتی ہے؟ دو کام ہیں نماز خود ایک نے کی ہے اور نماز بری چیز سے بھی روکتی ہے آپ سمجھیں؟ تو دیکھو دیت زادہ ہوجئے تو کہاں جائیں گے؟ اور دلدیت زادہ آجائیں گے تو کیا ہوں گے؟ تو ہمیں جنات جانا ہے تو نماز پڑھیں گے تو نماز روکتی ہے ہمیں کس کام سے روکتی ہے؟ برے کاموں سے روکتی ہے منکر منکر برے کاموں سے روکتی ہے اور فہشائی بے حیائی گندے کاموں سے روکتی ہے بے حیائی کاموں سے روکتی ہے الحمدللہ نماز کیا ہے خود ایک اچھا کام ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے اور آپ کو پتا ہے کوئی اگر نماز نہیں پڑے تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو اللہ کی رسول محمد اس کو سزا کیسے سنو تو سی صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بَيْنَ الرَجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُسْسَلَا ایک شخص ہے اور ایک گناہ ہے شرک شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک کا مطلب ہے جیسے جو پروا کرتے ان لوگ کو اللہ کے جیسے بڑا بنا دیتے تو وہ شرک کرتے اور جو شرک کرنے والا اس کو مشرک کرلاتے تو بات یہاں کیا ہے معلوم آپ کو ایک شخص میں اور شرک اور کفر اللہ کا انکار اللہ کی کمانڈز کا انکار کفر ایک شخص میں سنو اور شرک اور کفر میں ایک چیز ہے درمیان میں نماز آپ ہو آپ کو شرک اور کفر میں جانا ہے جانا ہے نہیں جانا ہے اب درمیان میں کیا ہے درمیان میں نماز نماز اگر نماز چھوڑ دیئے اب شرک اور کفر میں پڑھنے سے روکنے والی چیز نہیں رہی اللہ خبر اب شرک اور کفر میں پڑھ سکتے ہیں تو بچوں آپ لوگ نماز کا خیال رکھیں گے نہیں کریں گے ہاں رکھیں گے کیوں نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ کیوں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی باد은 ہے اللہ کی بادت ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکمаль ہے اللہ الاستική اور نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سواب ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو گناہ سے ہم رکتے ہیں گاڑی گاڑی ہے آپ کی ٹرک تھی نا بھائی سنو سنو گاڑی میں بریک ہوتا ہے کیوں بریک چیزی بریک کیوں چیزی کیوں کہ گاری کو روکنا ہوتا ہے گاری کو کیوں روکنا ہے کیوں کہ represents pavore اگر یہ گاریАری ہے شباہیں اور یہ تغاری ہے اور یہ آرہے پیچ میں تو یہاں پر روکنا ہے نا ہاں اور تعلیٰ ہے تعلیٰ لکے جانا ہے تو اگر센ٹ کے لئے ہوگا تو پروبلم ہوتے ہیں اللہ نہیں سنن روکا کیوں ہوتے ہیں نماز کیا ہے نا براک براک نماز کیا ہے براک ہے روکتی ہے کیا چیز سے رکتی ہے گناہوں سے رکتی ہے گندے کاموں سے رکتی ہے آپ کو رکنا ہے کہ نہیں رکنا ہے رکنا ہے رکنا ہے نہیں رکنا ہے تو نماز پڑھیں گے تو عجر ملے گا گناہ سے بچیں گے یاد اکھیں گے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ ہمارا اگرہ سیکشن ہے اخلاق کیریکٹر آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو ارحمق اللہ آپ کیسے ہو نماز سے کیا ہوتا ہے ہماری عبادت ہوتی ہے اخلاق کیا ہے کیریکٹر کیا ہو کیسے تو آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سنو ملو میں آپ کو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بچے بچے نہیں بڑے کیسے ہوتے سنو جا رہے ہیں ایک چیز کرنے جا رہے ہیں آپ جا رہے ہو آپ کچھ پرابلم آگیا بیچ میں سنو پرابلم آگیا تو کیا کرتے ہیں آپ کو پرابلم آگیا بیچ میں پرابلم آگیا تو کیا کرنا چاہیے پرابلم آگیا تو کیا کرنا چاہیے بلکت صحیح بہر گود ماشا اللہ Paul berne dat اور Another اور کیا کرنا چاہیے دیکھو سنو بس ابھی بات سنو چیتے ہو گئے انٹ سر ditے ہیں اپنے اپنے یہاں سے انڈ زیار ہیں ڈرمیان میں کچھ آگیا تو انٹ کیουν کریں گی جلدی باتو جلدی بتاؤ اللہ دا مدل مہتب آؤ نہیں انٹ کیا کریگی انٹِ کیا کریں گی ایسے چڑھ کے جائے گی کیا نہیں جائے گی تو یہاں پر ترافک جام ہو جائے گا انٹ کا ترافک جام ہو جائے گا انٹ کٹھیہ ullenے پر ترافک جام ہو جائے گا کئی نہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ہوں انٹ سے آپ mij جماع ہو گئے ترافک جام نہیں نہیں راستہ نکالتے ہیں اینس کیا کرتے ہیں راستہ نکالتے ہیں آپ کو انکی و انکی سپائیدر والی کوئی معلوم ہے کیا ہے کیا ہے راستہ ہے سپائیدر سپائیدر میں اپنی طرف سے بل رہا ہوں تو یہاں کیا ہے معلوم ہے انسانوں میں الگ الگ طائب کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئیiu برنے والے اب یہاں پہ ہم خاص بات کر رہے ہیں اخلاق کی چیز بات کیوں کہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے بہت سے لوگ ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں اچھا کرنا چاہتے ہیں اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے ہیں کیوں کہ لئے س dense انسان بہت سے لوگ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھا نہیں کر پاتے ہیں اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے با نہیں رہا کہ جوتھوں گے جیٹ ہوں گے جیتنے والوں میں سے بنا یہاں چمرانے والوں میں سے بنا جیتنے والوں میں سے بنا ہے چمرانے والوں میں سے بنا اگر چمرانے والوں میں سے بنا اور چمرانے وiso اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنب storyline موجودا ہے اللہ تیری ث fürs کمย اپنے earthquake فکر سے فکر وری وال خزنی گم سے وال اجزی اجزی یعنی آجز آجز یعنی کیا ہیلپلیس آجز یعنی کیا ہیلپلیس ہیلپلیس یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے نہیں 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 ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے ہار گئے ہار گئے تو کرنا کیا چاہیے میں آپ کو کچھ بہت امپورٹن بتانے والا ہوں لیکن بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں دنیا میں ہار جاتے ہیں پرابلم آتے ہیں لیکن پرابلم میں کیا کرنا چاہیے ہارنا چاہیے جتنا چاہیے جیت ہوں گے کہ ہار ہوں گے جیت ہوں گے کھڑے ہوں سب سے تم یہاں ہو زندگی جی رہو زندگی میں پرابلم آتے ہیں آپ کو جانا ہے وہاں لیکن آگیا بیچ میں ٹیبل کیا کروں گے یہ اچھے چھوڑ کریں اور اسے کھوڑ ہوں گے آپ کیا کروں گے صرف کھوڑ ہوں گے تیبل آگیا بیچ میں ابھی سائیڈ ہو کے زندگی باقی کی یہیں گزاروں کروں گے نہیں وہاں نہیں کھوڑ نہیں پہل پھول نہیں کیا تم کیا کروں گے گرلز تو یہی پہ رکھے رہیں گے ہاں کھڑے رہا ہوں یہی پہ کھڑے رہیں گے کچھ کریں گے یہ ٹیبل آگیا بیچ میں ابھی یہاں پہ سائیڈ ٹیبل آگیا ٹیبل آگیا ٹیبل آگیا کرو اور تم کیا کرنے والے ہو پچھے پیچھے آجو بیٹھو آپ لوگ اپنی چیز پہ بیڑے ہو کیا کروں گے ٹیبل آگیا ابھی سائیڈ کرو گرنا نہیں ہاں ہاں مطلب کیا مطلب کیا ٹیبل آگیا راستے میں تو کیا کریں گے کراس کریں گے کراس کریں گے ہاں ہارنا نہیں جیتنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چرو سورا تو بچھوں یاد رکھیں زندگی میں زندگی میں آتی آتے ہیں لیکن پرابلم آنے کے بعد کیا کریں گے سائٹ ہو جائیں گے نہیں پرابلم آنے کے بعد پرابلم آنے کے بعد پرابلم آنے کے بعد پوری کوشش کریں گے جم آنا پڑا تو جم آنے کے بعد لیکن آنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالی کے نام ہم نے چار نام ابھی تک دیکھے ہیں الرحمن 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 ملک tem القدوس اور آج دیکھ رہے ہیں السلام السلام94 مطلب ہے نہیں ابھی صرف السلام اور پر المومن دو دیکھیں گے دو السلام اللہ مطلب ہے اللہ مطلب ہے اللہ تمام اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بن پار perpetل سلامتی والا سلامتی والا دینے والا جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ کسی پر ظلم کرے گا نہیں کسی پر کسی پر ظلم کرے گا سب کے ساتھ انصاف کرے گا ظلم کیسے بولتے ہیں کہ کسی کا حق لے لیے جیسے ابھی آئی ووچ کسی ہے اور اگر کوئی آپ کے پاس سے لیے اچھی لگ رہی اس کو ووچ اللہ کسی پر ظلم کریں گے ضررہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے ضررہ برابر بھی نائچہ بھی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کون ہے سلامتی والا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ السلام ہے سلامتی دینے لگا ہے سلامتی والا ہے اور جنت کی جگہ جنت سلامتی کی جگہ ہے بیت السلام اسلام نے طریقہ بتایا سلامتی کا طریقہ دنیا میں سلامتی خیر بھلائی اچھائی کیسے آئے گی سلامتی دینے والا طرف سے السلام کی طرف سے یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ المومن المومن کا مطلب ہے امن دینے والا ایمان دینے والا ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس امن ہے ہمارے پاس جو اچھائی ہے وہ کس کی طرف سے ملوم ہے اللہ کے بتائے آپ کو دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں وہ فساد چاہتے ہیں فساد فساد یعنی برائی برائی چاہتے ہیں لیکن المومن جو امن دینے والا ہے جو سلامتی السلام میں سلامتی دینے والا ہے سلامتی دینے والا امن دینے والا اس کی وجہ سے سلامتی ہے خیر ہے اور دنیا میں آزمائش بھی آتی ہے لیکن اس میں بھی انسان کے لئے خیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان سے نوازتا ہے اور مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا سب کے لئے سلامتی ہے لیکن اگر کسی نے اپنے آمال سے اپنے آپ کو تکلیس میں دالا تو اس کو اس کی سزا بھی ملنی ہے تو یہ ہے دو نام آج کے لئے المومن السلام المومن سٹارٹنگ سے پڑے گئے الرحمن 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 چھے نام ہم لوگوں نے یاد کیے گول کتنا ہے ٹارگٹ کتنا ہے انشاءاللہ چھے نام اتنا ہے آج کے لئے ٹوٹل انشاءاللہ 99 99 آتے ہم ہمارے آخری سیکشن پر آج کے پروگرام میں اور وہ ہے تسکیا تسکیا ہم آج ایک چھلی سی سورہ قرآن کی دیکھنے والے ہیں مجھے امید ہاں سب کو یہ سورہ یاد ہوگی انشاءاللہ سورة الاسر والاسر سورہ نمبر 103 ورسز 123 اللہ تعالیٰ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر والاسر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اسر کیا ہے وقت 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 کی قسم کھائی ہے اور اسر یعنی گزرتا ہوا وقت خاص پر سے یہ ہے جو وقت جلدی گزر جاتا ہے دیکھو بھی ہمارے پروگرام کب شروع ہو کب ختم ہو رہا ہے والاسر اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے اور پھر کہا ان الانسان لفی خسر یقین انسان نقصان میں ہے خساری میں یقین انسان نقصان نقصان مطلب ہے لفی خساری نقصان لفی خساری میں نقصان معلوم ہے لاؤس معلوم ہے نا ہدا کچھ ہی سلی گئی تو تمہارے لاؤس ہو گیا نا تو انسان لاؤس میں سنو سنو سب انسان سب انسان لاؤس میں اللہ اللہ دین آمنوں سوائے ان کے سوائے یعنی ایکسپٹ سوائے ان کے جو ایکسپٹ سوائے ان کے جو اللہ کو ایمان لاؤں اور نیک کام کی کون نقصان ملی ہے اور نیک کام کی اور نیک کام کی وَتُوَاسَو بِالْحَمْ حق کی نصیحت کی تلقین کی لوگوں کو بتائے حق وَتُوَاسَو بِالْصَبْرِ صَبْر کی تلقین کی سب کی نصیحت کی چار چیزیں ہے، چار چیزیں ہے تو نقصان میں نہیں ہے اور اگر چار چیزیں نہیں تو تو نقصان میں آپ کو چھوکتا ہے انسان سے نقصان میںỗi خain سنو کی کام کوئی اگر آپ کو اٹھا کر کے بہت گہری سُگcı کی آئی جئی آج آپ کو اچھا لگیا ببرا لگی go برا اگر بہت سالان پر 때도 ست جائے جائے آپ کو اچھارجا بھرا لگے گا برا برا اور وہ نقصان سے بچنا ہے تو چار چیزیں چاہیے کون سی چار چیزیں ہیں یہ چار چیزیں ہیں تو نقصان میں ... نہیں ہے اور اور نہیں ہے تو نقصان میں ... ہے آپ کو نقصان ہونا ہےört نہیں ہونا ہے نقصان سے بچنا ہے؟ نہیں بچنا ہے اگر وہ چار چیزیں چلے گئی تو نقصان میں اگر چار چیزیں ہے تو نقصان میں نہیں ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح چار چیزیں ہیں تو بجائیں گے اور نہیں ہے نقصان میں ہے کون نقصان میں ہے سب انسان سوائے وہ لوگوں کے جن کے پاس یہ چار چیز یہ حقیقت ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اب بہت سائے لوگ نقصان کے راستے پر ہیں غلط راستے پر ہیں غلط چیز کر رہے ہیں اگر کوئی بھی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اگر کسی کے آئیز بند اس کے آئیز خراب ہے تو کوئی بھی آیاں کو اس کو صحیح راستے پر لے کریں کسی کو صحیح راستہ نہیں پتا ہے تو اسے ہمیں صحیح راستہ بتائیں چیزیں انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں زندگی میں بہت کچھ اور سیکھنا ہے تاکہ ہم نقصان میں نہ آجائے خسارے میں آجائے بچوں اور ساتھ میں بڑوں ہم سب ایک زندگی جی رہے ہیں جو مقصد والی زندگی ہے یہ مقصد والی زندگی میں کامیابی صرف اسی کی ہے جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں یہی چار چیزیں ہیں بنیاد ہے یہی چار چیزیں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں خسر میں جانے سے جو اگر ہے تو ہم بچ سکتے ہیں خسر اسے نقصان سے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کامیابی کے راستے پر رکھے اسی پر ہمارے خاتمہ ہو یہی دعا سے ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں جڑتے رہیے ہمارے ساتھ بار 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 ہر بار پروگرام کلرز آف اسلام وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ایسی طرح ڈیوی 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 موسیقی